ہائے گائز اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے دوستو ہر کسی کی شکائٹ ہوتی ہے کہ ہمارا کلر گرمیوں میں بلکل ٹھیک رہتا ہے اور جیسے ہی سردی آتی ہے ہمارا کلر بہت زیادہ ڈل ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے تو آج میں آپ کو دو ایسی ٹپس بھی بتاؤں گی جسے آپ کا کلر بہت زیادہ فیر ہوگا اور فور ریزن بھی بتاؤں گی جسے آپ کی سکن سردیوں میں کس وجہ سے ڈل ہوتی ہے تو اگر آپ سردیوں میں اپنی سکن بہت اچھی لکھنا چاہتے ہیں جس سے آپ کا کلر ڈل نہ ہو اور فور ریزن بھی آپ کو بتاؤں گی جسے آپ کا کلر ڈل کس وجہ سے ہوتا ہے سردیوں میں آپ کی سکن کریک ہونے لگتی ہے اور کس وجہ سے ہوتی ہے اور اس کا ریزن کیا ہے وہ آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی آپ کی ساتھ شیئر کروں گی اپنے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے اور کمیٹس بکس میں بھی بتانا ہے تو سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ بیوٹی ٹپس شیئر کرنے والی ہوں تو آپ نے اس سیمڈی کو بنانے کے لیے آپ نے سب سے پہلے کیا کرنے آپ نے سب سے پہلے نائے شہد یعنی کہ ہنی آپ نے یہ لینا ہے ہاف ٹی سپون آپ نے اس میں ہنی ایڈ کرنا ہے ہنی کیا کرتے ہیں ہنی ہماری سکن کو موسٹرائز کرتے ہیں یہ ہماری سکن کو نرم اور ملائن کرتے ہیں اگر آپ کے پاس ہنی نہیں ہے تو آپ ہنی کو سکپ کر سکتے ہیں ہنی کی جگہ آپ اس میں گلیسرین بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے اس میں ایڈ کر لینا ہے لیمن آپ نے اس میں ہاف لیمن ایڈ کرنا ہے لیمن ہماری سکن پر بلیچنگ کے طور پر کام کرتا ہے یہ ہماری سکن کو بہت زبردست ریزلٹ دیتا ہے آپ نے اس میں لیمن ایڈ کرنا ہے ہاف اور اسے اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے آپ نے بلکل اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے اور اس کو مکس کرنے کے بعد اپنے فیس پر اچھے سے اپلائے کرنے میں آپ کو ہینڈ پر اپلائے کر کے لکھاروں آپ نے بلکل اسی طریقے سے اپنے فیس پر اچھے طریقے سے اپلائے کرنا ہے اور ہلکہ ہلکہ سا مساج کرنا ہے اپنے سے زیادہ رب نہیں کرنا کیونکہ ہم اپنے فیس پر اپلائے کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے فیس کی سکن ہوتی ہے بہت زیادہ سنسٹی ہوتی ہے تو آپ نے اسے بلکل ہلکہ ہلکہ سا رب کرنا ہے زیادہ اپنے سے رب نہیں کرنا اور اس کے بعد آپ نے اسے اچھے طریقے سے اپنے فیس کو واش کر لینا ہے جب یہ ڈرائی ہو جائے تو اس کے بعد اچھے تھی واش کرنا ہے اور واش کرنے کے بعد ہماری جو سیکنڈ ریمڈی تھی ہم نے اسے ریڈی کرنا ہے اس طرح ریمڈی کو اپنانے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے بیسن لینا ہے آپ نے ون سے ٹو ٹی سپون اس میں بیسن کے ایڈ کرنے ہے اور بیسن ہماری سکن کے لیے بہت ہی زبردست ہوتا ہے یہ ہماری سکن کو فیر کرتا ہے اور اس کے بہت زیادہ بینیفیٹس ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ نے کیا کرنا ہے اس میں رو ملک ایڈ کر لینا ہے آپ نے اس میں ملک اتنا ہی ایڈ کرنا ہے جتنا ہمارا یہ اچھا سا پیسٹ تیار ہو جائے تو آپ نے اتنا ہی اس میں ملک ایڈ کرنا ہے آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے اس میں رو ملک ایڈ کرنا ہے آپ نے وائل ملک اس میں ایڈ نہیں کرنا اور ملک ایڈ کرنے کے بعد یہ اچھے دیکھے سے مکس کر لینا ہے تاکہ ہمارے ایک ٹھینگ سا پیس تیار ہو جائے اور اس کے بعد اور اس کے بعد ہمیں کیا کرنے جو ہمارے پاس بچہ ہوا لیمن تھا ہم نے اس میں ہاف لیمن ایڈ کرنے اور اس میں لیمن ایڈ کرنے کے بعد ہم نے اچھے طریقے سے اسے مکس کر لینا ہے آپ نے بلکل اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے تاکہ بلکل اچھے طریقے سے ہماری ریم ڈی تیار ہو جائے تو یہ ہماری ریم ڈی تیار ہو چکی ہے تو ہمارا سردیو میں جو فیس بہت زیادہ ڈل ہو جاتا ہے اس کا ریزن کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے فیس کو گرم بہت زیادہ گرم پانی سے واش کرتی ہیں اور اپنے ہیئر کو بھی اپنے بلکل بھی اپنے ہیئر اور فیس کو گرم وارٹر سے بلکل بھی واش نہیں کرنا آپ نے بلکل نورمل وارٹر سے فیس کو واش کرنا ہے فیس کو واش کرنے کے بعد آپ نے فورا کریم بلکل بھی نہیں اپنے فیس پر لگانی آپ نے اس بات کا خیال رکھنے تو آپ نے اس فیس کو بھی اس طریقے سے اپنے فیس پر اپلائے کرنا ہے جیسے میں نے آپ کو اپنے ہینڈ پر اپلائے کر کے لکھایا ہے تو آپ نے بلکل اسی طریقے سے اپلائے کرنا ہے جب یہ ڈرائے ہو جائے تو آپ نے اسی اچھے طریقے سے واش کر لینا ہے تو آپ نے اسی نورمل پانی سے واش کرنا ہے گرم پانی سے ورش واش نہیں کرنا تو دیکھ سکتی ہے بہت زبردست اس کا ریزرل ہے تو آپ نے اسی ضرور ٹریک کرنا ہے تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھے لگی تو لائک کر دیں شیئر سکرائب کریں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ